ماشاءاللہ موسیقی شکر الحمدللہ موسیقی شکر الحمدلہ موسیقی موسیقی تا نو کیچن دا ٹور میں کروائی دیتا ہے پہلی تے ہون تا ڈیویلنی جاڑی جے ہوسپیٹل مزمل دے نال میں کہنی ہاں رب کسے نو نال لیکے جاوے بس بیماری شماری ہویا جنگی ہے اللہ تعالیٰ بھی سب نو سے تندستی عطا فرمائے مزمل کچھ زرہ سکن دا انفیکشن ہویا ہے تے اسی جا رہے ہیں ہوسپیٹل جدا ساڑے قریب ہے میں ہے تے مزمل وہ ہوسپیٹل تو آکے پھر تنگوں سے ملانگے دعا مجھے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام بھی مارانو کاملے شفات آفرمائے آمین مزمل نوی میری والدہ نوی سب نو آمین سم آمین چلو پھر چلنے ہاں ہوسپیٹل آکے پھر تنگوں ملانگے مہبان دیئے پینا چیو پھر اوپن جوتھی سینڈل جو پیچھے میرے شوز لانا جوتھی لاغ گی تو چھوز لاخے سے یری بڑی درد کھا رہی ہے پیچھے چھالا بن جوا ہے تو آپ کر کے میں جو اوپن جوتھی پیانتی ہے موسم چینج ہو گیا ہے سردش پر پی گیا بارش نہ پین دی تو وہ سکت ہے کہ موسم اور زیادہ چینج ہو جاندہ بارش نے پھر دو تین تین 떨어� تھنڈ کیتی ہے شام بہت زیادہ منٹھنڈ لگتی بھی سی کیونکہ بڑی سرد حوابار فانی کی سان دیوسران چل دی بھی سی سورج نکلی آئے اپنے محمود دے مطابق ہر روز دی طرح بڑی سونا لگتا بھی آئے آکے تو پوی سے کھاں گے ہسپٹل دو چالنے ہاں ساڈے نوہ انوالے آس تو پہلے کے دیرو جے ہسپتارنا چی راشو یہاں دا ہے کال پانچ فروری تھی چھٹی سی اسی کال ہسپٹل گئے تھی اگے ہسپٹل میں کہے کوئی ڈاکٹر نہیں ملیا ہسپٹل میں کہہ نہیں ہوتے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھو ایسی امرجنسیاں سی ہوتے بھی صحیح طرح پروٹوکل لوکان دکل دیتا جاڑے بلکے چرکان دے کے پر جایا جا رہا ہسپٹلان دا کوئی حال رہ گیا کوئی حال نہیں رہ گیا پتہ نہیں ایسا نوہی کنہ ٹائم لگے کنہ نہ لگے چلاؤ پھر چلنے ہاں آئی تینک کہ آج اسپٹل کھلے ہوں گے جسنا دروازہ بان کر کے تھوڑی جی مگیا ہوئی تھی ایتھے آگیا بیل والا پانی دا بیل سارے ہاں دیکھ کر آنچہ سٹریاں سی ہی تھی میں اکھلوتی سونے میرے ہاتھی جی پراتا ہے نو سمالنے ہاں تھی پھر چالنے ہاں ہوسپٹل ہوسپٹل تو آگئی ہے نا ٹائم نہیں لگیا شکر ہے بس جان آنی ہویا تھوڑا جائی ٹائم لگیا نیتہ اسپٹال جاؤ تو میں کریا تو پیر ہو جان دیئے سب سویاں ہوئے ہیں اور ہم ہوسپٹل سے بھی ہو کر آگئے ہیں سبح سبح یہ مزمین کی پرچی اور ایک میری تو میں کہا چلاؤ مزمین سیکھ کروانا میں بھی اپنا کروار رہتی ہوں پھر میں نے بھی جاپ وغیرہ کروار دیا یہ آٹھٹا اس کے بناتے ہیں مزیدار سے دو پراتھے مزمین کا اپنا ہسپٹلوں آگئے لگیا پوک راستے چائے کھا کے گئے سی ہون کرنے لگیا پراتھے دا ناشتہ پہلے کی تا راست جائے دا ہونے ساڑا سیکنڈ ناشتہ ہون لگا جائے چائے پراتھا الپا لگ دا سالن تو وہاں ووش کر لینے چیتے ہیں راستے چھتے ہیں دیا آج کھو 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 موس 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 ملتی بھی روتی بنے گی چھوٹا جا پراتھا پراتھے 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 گرم روچار آل مزداد پراتھے سبو دن ناشتا چائت پراتھے اندہ برد دبرکتی بکر خانی رسکر چائے 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 گرم آنڈے گرم آنڈے گرم آنڈے ویڈیو بنا آنڈا ہی مقصد سی کہ تا تکوی گال پہنچ جائے کہ فنکس دا مسئلہ سی مزمنوں بکل نہیں نہیں کرنا چاہی دا سی بڑا ہی خطرناک سی عدے واسطے باس جو گلتیاں سی کتیاں تو سی نہ کرنا لانا کرے کسی نوی کو عدی ہے ہو جا کوئی مسئلہ ہوئے کہ انہوں ہسپتال جانا پہ وے بہت پریشانی بنی سی عدے پیران تو بڑے پریشان ہو اسی کو چلانے جاندہ سی انہوں بڑی تقریف ہوں دی سی پیران دے نیچے بھی چھوٹے چھوٹے نیل پہ گے سی اوپروں میں ہے سکن خراب سی تے نیچے جدو ہوئے تھے بہت زیادہ سی پریشان ہو گئے ساڑیاں بے وکفیاں ہوئے ہوئے اگر ویڈیو ویکنا سکریپ نہ کرنا آج تاڑا فائدہ ان لگا جے ساڑی ویڈیو ویک کے اور شکر اللہ تعالیٰ دا کہ انسان دے جسم چے قدرتی توڑتے ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کی طاندہ ہے کہ اگر انہوں کوئی مرض ہوئے تو قدرتی توڑتے ہوئی بہتر ہوں ان لگ پندہ آج ایسا سی ڈاکٹر کو گئے تو انہوں نے کہ آپ نے کیا استعمال کیا ہے یہ تو آپ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئے ہو بہتر ہو گیا گئے ہو اور موسم چینج ہوگا تو آپ ایک کل ٹھیک ہو جو گئے آتی سردی کو آپ نے بہت ہی تیات بڑھتنی ہے پانی میں راتا درم ہمدہ کے پتہ چینے سٹھنے ہے پھر اپنی چائے ریڈی کرنے کے پانٹی لانے کے کپا چینے میں کے تیاتے ہوگا سٹھ کے پراتھیا پھر پینے ہاں کھنے کے پانٹی میں سٹھ پراتھیا پھر پینے ہیں جو نے ایک ساندھ درم کیتے ہیں پھر آلو پالا پتاکتے ہیں ایک سائلن گرم کریں سائلن گرم کریں ایسا ہی ہمارے پراثے نہ کھالیں اور بڑی مزدار لگ اینڈا چائی پراثہ انڈے نہ بہت زیادہ نچھا لگتا ہے سائلن سائلن گرم کریں نکال کریں ایسا ہمارے ایسا ہمارے چنے چنے بڑی مزدار ہیں نال گرم گرم چائی راتھے دی الپالو اسپطال راشنی سی کال چھٹی سی کالوی سی گئے سی تے آج جیدو سی گئے ہیں تے راشنہ نے سی واری بڑی جلدی آگی شکر ہے نہیں تے اسپطال جاؤں دے دو دو تیمی بات جاندے سی تے وہی صاحبنا سی گئے کہ بہت ٹائم لگے گا ٹائم کچھ نہیں لگیا تے ڈاکٹرہ نے سوکس دے سی اف مزمینوں پہنے لیے تے نیپال دیے موٹی تو لیے دی سوکس کیونکہ دے پہنے لڑجی ہو گی سی اپلاٹ ہی جگیا سی سردی چجرے فنکس ہو جاندی ہو ہی چیز سی تے ہمیشہ جی رہا سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوئے جس مزدہ اوڈے کو لی جاؤ اسی ہنو پرائیویٹ بھی لے کے گئے امرجنسی بھی لے کے گئے انہوں نے ٹکا نہیں لگایا سانو پوچھ ٹکا لائیے کے نا لائیے بھائی ڈاکٹر تو سی گئے ٹکا لاؤ جو کچھ مرضی کرو بچے تھا ٹریٹمنٹ تے کرو نا تے کی ہویا کہ انہوں نے سانو داز دیتا کہ گرم پانیچ پیر دیپ کرو اے دے انہوں نے سیک دوو نیم گرم پانیچ تیل نمک سٹ کے پیر آدے دبوو پھر ہیٹر دے گیا انہوں نے بٹھاؤ تے اسی آج جرے ڈاکٹر کو گے سکین دے ڈاکٹر سی آؤڈور گے لے کے انہوں نے جو چیزوں نے دسیاں انہوں نے بکل کہا کہ وہ چیزوں نے تسی نہیں کرنیا کہ ہو گیا نا اُلٹ ہو دا بر اکس کے ہمیشہ سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں جس چیزوں نے انہوں کو لی جاؤ اہمیں تسی کلینک کا تے نہ جاؤ امرجنسی نہ چلے جاؤ امرجنس سے جانا چاہید ہے پر ہوتے بیا گھتا نو کس منہ ڈاکٹر چھے مل جانا تے تاڑ اچھا ٹریٹمنٹ ہو جے گا نہیں تے فیر زیادر ہوتے سینئر نہیں جنئر ہوں نے دینے تے آج اسی سپیشلسٹ سکن آوڈور گے ہو نا دسیا کہ اگر تسی یہی چیزوں نے کڑھو گے تے تو بس تک فرہا پھر کٹرنے پہن گے کہ تسی تے مزید چیزوں نے خراب کر دے بے ہو تو نا دسیا کہ گرم کپڑے پاکے رکھے جساں گیتے ہو تین سویٹر آندھی سردین ہو دی سمبر چھے دو تین سویٹر پہنے جیکٹ پہنے پہنے پہنا چی موٹے تولیے والیاں سوکس پہنے تے اے میں بہت پری شان سی تے کوئی بیس نیندہ ایدا مسئلہ ایسی جی راج دل مطمئن ہو گیا جا کے کہ شکر ہے کہ ہوں نے ٹھیک ہو جے گا ایتھے میں کران گی اپنے و لوگ دا انڈ تاڑے کو لانگی جازت اپنا بہت خیار رکھنا اپنی ونین اپنے دعاوں چاہی آ دکھنا زندگی رہی تے پھر انجی ہوندی ہے رہن گیا ساڑیاں ملاقاتاں تے رفت سونا تاڑے تے میرے تے اپنا خاص کرم کرے اپنے رحمتہ تے اپنے عبرکتہ تے تے اپنے رحمتہ تے سائے نیچے رکھے آمین تمام بیماران اللہ تعالیٰ کا عملی شفاعتہ فرمائے میری والدہ نویں اور جو جو بیمار ہے تے سب تے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے آمین اللہ حافظ بیوز تے رب رکھا ہون کران گیسی پیٹ پوجا پھر کم دجا تے بہت پکھلا کیے تے کھانیا اپنا ناشتہ کرنیا اے میری روٹی کیجے تے اے چائدہ میرا مگ تے پینیا تے پھر